اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر فی لائف میرے نام ہے بابر علی آج ہمارے پاس ایک پرڈکٹ ہے شیمپو اس کا ہم ریویو کریں گے اور اس کے بارے میں میں آپ کو ٹوٹل انفرمیشن دوں گا کہ اس کے کیا فائدہ ہو سکتے ہیں کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور اس کی پرائس کیا ہے یہ مارکٹ میں بہت ہی یونیک سی پرڈکٹ ہے یہ اس طرح کی پیکنگ میں ہمیں ملتا ہے اور اس میں ایک جڑی بوٹی کا استعمال کیا ہے جس کا نام ہے جن سینگ چینیز جڑی بوٹی ہے اور یہ جڑی بوٹی کی جڑ ہوتی ہے جس کا نام جن سینگ ہوتا ہے اور اس کو بہت ہی فائدہ من سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں میں آگے چل کے آپ کو پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بتاتا ہوں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں انسٹاگرام کا لنک بھی ہے اس پہ بھی جا کے لازمی فالو کریں اچھا ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا فائدہ ہیں کیا نقصان ہیں اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کمپنی اس کے اوپر کیا کیا دعوی کرتی ہے اور کیا وارننگز ہیں کیا اس کا استعمال ہے ساری بات کرتے ہیں کمپنی کہتی ہے کہ یہ آپ کی کولیجن کو امپروو کرے گا کولیجن کیا ہوتا ہے یہ آپ کی سکن اور آپ کی ہڈیوں کو جو جوڑے رکھتا ہے آپس میں پروٹین ہوتا ہے اس کو ہم کولیجن کہتے ہیں تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے ہماری باڈی کے لیے اگر کولیجن کام ہو جاتا ہے تو چہرے کے اوپر جھلیاں پڑ جاتی ہیں بال گرنے لگتے ہیں اور ہڈیوں کے ساتھ جو سکن ہے اس کا تال میل نہیں رہ جاتا تو کولیجن ایک بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے اس کے سپلیمنٹ بھی ہمیں مل جاتے ہیں ٹیبلٹ کے فارم میں بھی ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں خیر ایک الگ ویڈیو میں بات کریں گے اس کے بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنی سکن کے بارے میں بہت زیادہ کونشیوس ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے بھی رہتے ہیں خیر اس کے اندر بھی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ آپ کے کولیجن کو امپروو کرے گا آپ کے بالوں کو اور آپ کی سکن کے اندر جو کولیجن کی پروڈکشن ہے اس کو امپروو کرے گا مطلب آپ کے بال جو ہیں وہ گرنے کم ہو جائیں گے اور یہ انٹی ہیر لاؤس اور سوفٹ شائنی مطلب کہ یہ آپ کے بالوں کو سوفٹ بھی کرے گا شائن بھی دے گا اور ہیر لاؤس کو بھی کم کرے گا یہ تو ہو گیا اس کے دعوے اب چلتے ہیں اس کی بیک سائیڈ بیک سائیڈ پہ کمپنی نے کچھ ڈیٹیلز لکھ دی ہیں اور سب سے پہلے جو میں آپ کو وارننگ بتا دیتا ہوں کمپنی کہہ رہی ہے کہ اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں آنکھوں میں نہ پڑھنے دیں بالکل بھی اور اگر آپ کے آنکھوں میں پڑھ جاتا ہے تو فوراں ٹھنڈے پانی سے اس کو دھولیں اگر کسی طرح کی بھی آپ کو پریشانی آ رہی ہے اس سے تو اس کو فوراں روک دیں اس کا استعمال بند کر دیں یہ نہ سوچیں جو کہ ہم اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز جلن کر رہی ہے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہو جائیں گے یہ چیز ہم لگاتے ہیں تو ایک دفعہ بال روکے ہو گئے ہیں تو اس کے آگے چل کے زیادہ فائدے ہو جائیں گے اگر کسی طرح کا بھی نقصان آپ کو دے رہا ہے تو یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا فوراں سے بند کر دیں اب بات کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں اگر تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر سلفیٹ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے سلفیٹ اس کے اندر بھی موجود ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز جہاں پہ کلیر کر دیتا ہوں کہ سلفیٹ والے جو شیمپو ہمیں بزار سے باقی مل رہے ہیں اس کے اندر سلفیٹ تو ہے وہ تو ماننے والی چیز ہے کمپنی نے لکھ دیا کہ سلفیٹ اس کے اندر ہے لیکن جو سانسلک، ہیڈنڈ شولڈر، ڈاو اور لائف بوائے اس طرح کے جو مشہور پروڈکٹ ہیں یا لوریل پیرس ہے اس میں فیک بہت زیادہ ہیں کیونکہ فیک پروڈکٹ وہی ہوتی ہے جو مارکٹ میں بہت زیادہ سیل ہو رہی ہوتی ہے کوئی بندہ اس طرح کی پروڈکٹ فیک بنا کے مارکٹ میں سیل کیسے کرے گا کیونکہ اس کی سیل پہلے ہی بہت کم ہے تو کوئی بندہ اتنی میند کر کے فیک بنا کے مارکٹ میں سیل کیوں کرے گا تو یہ ایک لوجک ہے کہ آپ کوئی بھی جب یونیک پروڈکٹ خرید کر لاتے ہیں اس میں فیک ہونے کے چانسز بالکل بھی نہیں ہوتے اب بات کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے اس کے اندر ہمیں ملتی ہے ایک تو یہ بوٹل اور کافی بڑی بوٹل ہے اس کے اندر فیزیکلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جڑی بوٹی انہوں نے ڈال کے دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیزیکلی اس کے اندر وہی جنسنگ کی جڑ موجود ہے حالانکہ اس کا اندر ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن کمپنی نے یہ اس لیے ڈال دی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کمپنی جھوٹ بول رہی ہے ان کے پاس یہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں تو کمپنی نے ڈال کے بھی دی دوسرے نمبر بھی ہمیں مل جاتا ہے یہ کنڈیشنر کنڈیشنر کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہوگا جب شیمپو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کنڈیشنر بالوں کے اوپر اپلائی کرنا ہے آہستہ آہستہ سے رب کرنا ہے بالوں کو اور اس کے بعد آپ نے دو دینا ہے تو بس یہی کنڈیشنر ہوتا ہے اور شیمپو کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سیم ہے آپ نے ایک دفعہ یوز کرنا ہے اگر آپ کو ضرورت ہے تو دوسری دفعہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں علکے سے رب کرنا ہے اور تھنڈے یا گرم پانی سے آپ دو سکتے ہیں گرم پانی سے دو لیں گے تو تھوڑا سا زیادہ بہتر ہے اب بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی پرائس اس کی آٹھ سو پچاس روپے ہے اور یہ بوٹل بھی کافی بڑی ہے اس کا نیٹ ویٹ جو ہے وہ چار سو بیس گرام ہے یہ ایمل میں نہیں یہ گرام میں انہوں نے بتایا ہوا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ علاقے شیمپو جو بھی ہیں وہ ایمل میں آتے ہیں لیکن اس کا انہوں نے چار سو بیس گرام ویٹ بتایا ہوا ہے تقریباً آدھا کلو آپ کہہ سکتے ہیں کافی بڑی بوٹل ہے اور استعمال کرتے کرتے آپ تھک جائیں گے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ بہت چھوٹا ہے میرے حساب سے لیکن پھر بھی کیونکہ کنڈیشنر بہت کام استعمال کرتے ہیں زیادہ نہیں کرتے اور میرے خیال سے ڈیلی روٹین میں کنڈیشنر کو استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے ہامفل ہو سکتا ہے کیونکہ کنڈیشنر آئل کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتا میں کہوں گا کہ آپ ہمیشہ نیچرل آئل کا استعمال ہی کریں کنڈیشنر کا استعمال کام ہی کریں ہاں اگر آپ نے کہیں جانا ہے فنکشن وغیرہ میں تو آپ کر لیں تو اتنی کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے اب میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ استعمال کریں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہی استعمال کریں سانسلک، ہیڈنڈ شولڈر اور سلفیٹ والے جتنے بھی شیمپو ہیں اگر آپ وہ استعمال کر رہے ہیں تو ان کی جگہ آپ اس کو ریپلیس کر سکیں ایک تو سب سے جو پہلی بات ہے کہ اس میں فیک ہونے کے چانسز نہیں ہیں دوسرے نمبر پہ آپ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو جنسنگ کی بات کمپنی کر رہی ہے کیونکہ کمپنی نے ہمیں دکھا دیا ہے کہ کمپنی اس میں جنسنگ کو یوز کر رہی ہے اگر کمپنی اس میں فیزیکلی ڈال سکتی ہے تو اس کا ایکسٹریکٹ وغیرہ بھی اس میں ڈال سکتی ہے تو یہ جو پرڈکٹ ہے اس وجہ سے مجھے کافی زیادہ اٹریکٹیو لگی ہے کیونکہ جنسنگ کوئی عام چیز نہیں ہے چائنا میں اس کی بہت زیادہ مارکٹ ویلیو ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں کولیجن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے بالوں میں اگر ختم ہو جاتی ہے آپ کی سکن میں تو آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں جیسے جیسے کولیجن کی پروڈکشن بڑھتی جاتی ہے آپ کے بال گرنے کم ہوتے جاتے ہیں آپ کے بالوں کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیر بھی ہوتی ہے وہ جب ڈیمج ہو جاتی ہے تو آپ کے بال بہت زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں یہ وہ لیر بھی دوبارہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ باقی جتنی بھی کمپنیز میں نے دیکھی ہیں وہ اتنی بارکی میں جا کے دعویٰ نہیں کرتے ہیں اب اگر یہ کمپنی اتنے دعویٰ کر رہی ہے تو اس کے ریزلٹ تو دیکھنے بنتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ لمبہ نہیں کریں گے اگر آپ اس کے ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں میں اس کے ریزلٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا دس پندرہ دن کے جوز کے بعد اس کے ریزلٹ ہمارے سامنے آ جائیں گے اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کے استعمال کے ساتھ ہمارے ہیر لاؤس بڑھتا ہے کم ہوتا ہے بال زیادہ شائننگ دیتے ہیں یا نہیں دیتے بالوں کے کلر میں کچھ فرق آتا ہے یا نہیں کیونکہ میں جب بھی کوئی شیمپو چینل کرتا ہوں تو فوراں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے ریزلٹ کیا آ رہے ہیں دس پندرہ دن کے اندر اندر ہی زیادہ لمبا عرصہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے ریزلٹ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو بزار سے اتنا ایزیلی تو ملے گا نہیں لیکن آپ آن لائن اگر کوشش کریں تو شاید آپ کو مل جائے گا اگر مجھے کوئی لنک ملا تو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آوان سے جا کے ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں ورنہ مجھ سے رابطہ کر لیں میں نے جس دو سلیہ میں اس سے ریکویسٹ کر دوں گا کہ وہ آپ کو بھیج دے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اب پھر سے کہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس کے ریزلٹ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کر سکوں اور اس کے علاوہ جو میں نے سلفیٹ فری شیمپو استعمال کیا تھا اس کے بھی ریزلٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ